بزیر اللہ بلوچستان میرے علی مردان ڈومکی صاحب میرے وفاقی قابنہ کے کولیگز چیف سیکریٹری بلوچستان آئی جی بلوچستان صوبائی وزارہ آہ تمام مہمانان گرامی میڈیا کے دوست السلام علیکم قصب کمال کن کے عزیزے جہان شوی یہ صدیوں پہلے فارسی زبان میں بڑا مشہور مقولہ گزرا ہے اور سکل ڈیولپمنٹ جو ہے اس کی ظاہر افادیت اور اہمیت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی بھی جا رہی ہے تبدیل بھی ہو رہی ہے آہ اینی نیشن کوئی بھی ملک ہو کوئی بھی قوم ہو اس کے آہ ریسورسز میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ اس کا یومن ریسورس ہے اور یومن ریسورس اسی وقت آہ ایڈیڈ ویلیو کے ساتھ آتا ہے جب اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہنر کسی سکل کا اضافہ ہو اور جس طریقے سے آہ گلوبل مارکٹس ایمج ایمر جو کے سامنے آ رہی ہیں اکانومیز جس طرح کی شیپ اپ ہو رہی ہیں ٹیکنالوجیز جس طرح آ رہی ہیں اے آئی کا دور دورہ ہے آہ ویب سے بات شاید آگے گزر گئی ہے اس تمام دورانیے میں جو چالنج ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے یومن ریسورس کو کیسے ایفیکٹیبلی آہ ٹرین کرتے ہیں اور اس کو گلوبل سپلائے چین کے اندر کیسے کنیکٹ کر کے آہ ان کو انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی آہ اقوام کے لیے قوموں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اس سلسلے میں جب بھی امجد صاحب کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ یہ مختلف کپیسٹریز میں انہوں نے بلوچستان میں سرف کیا ہے چاہے وہ ڈیولپنٹ سیکٹر ہو انجیو کے سیکٹر میں ہو اب اوفیشل کیابنٹ کی پوزیشن میں بھی آئے ہیں تو جب بھی میرا ان کے ساتھ واسطہ پڑھتا تھا بات چیت ہوتی تھی تو اس کا فوکس سکل ڈیولپنٹ وہ بہت زیادہ رہتا تھا اب وہ آہ اپرچینٹی کو ایک ٹینجبل انداز میں ہم نے ٹرانسلیٹ کیا آہ کوشش یہی ہے کہ اکروس ہوریزنٹلی بلوچستان کے طول عارض میں جا کر گوادر سے ابو سغیل تک جہاں جہاں آہ ممکن ہو آہ پک کیا جائے آہ نوجوانوں کو لڑکوں کو بچیوں کو اور ان کو یہ ٹریننگ کے اپرچینٹی دی جائے تاکہ وہ اپنے لئے اور اپنے آہ لوگوں کے لئے مفید آہ شہری کے طور پر سامنے آسکے اس میں آہ میری ریکویسٹ یہ بھی ہوگی جو میں آہ سائی ایف سی کے پلیٹ فارم پہ بھی کہتا ہا رہا ہوں کہ ابھی بھی جو ہمارے ریکوائٹ سٹینڈرڈز ہیں شاید اس کے مطابق ہم وہ امپارٹ نہیں کر رہے ہیں ٹریننگز آہ جی سی سی کنٹریز میں یورپ میں چائنہ میں ایک آہ بہت زیادہ آہ یورپ میں ضرورت موجود ہے آہ ورک فورس کی لیکن وہ آہ ڈیفائنڈ ورک فورس ہے وہ جب تک ہم اس نکتے کو نہیں سمجھیں گے کہ اب وہ را آہ مین پار جس طرح ہم ساٹھ کی دیائیوں میں پچاس کی دیائی میں ستر کی دیائی میں مختلف ممالک میں بھیجتے آ رہے اور انہوں نے بہت مفید ریمیٹانس کے صورت میں ہمیں اور ہماری معیشت کو سہارا دیا ہے آنے والے دنوں میں مستقبل میں شاید اس کی پاسیبیلٹی کم ہو اس کے لئے تیاری کرنی پڑے گی وہ تمام جو لوگ ہیں تمام ممالک ہیں وہ ہمیں لینے کو تیار ہیں آج بھی پراریٹی وہاں پر پاکستان ہے چاہے ہو سعودی عربیہ ہو امارات ہو کوئیت ہو مختلف ممالک کے ساتھ جو انٹریکشن میں مجھے ریالائز ہوا یا میں اس تحتیجے پہ پہنچا ہوں ان کی پہلی پراریٹی آج بھی پاکستان ہے کہ میں اس سے ورک فورس لی جائے لیکن اس ورک فورس کی جو ان کی اپنی ایکانومی جس پیس پہ چل رہی ہے اس کے مطابق اگر اس میں مطابقت نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ توجہ انڈونیشیا کی جانب چلے جائے گی انڈیا کی جانب چلے جائے گی بنگلہ دیش کے جانب چلے جائے گی مختلف ممالک کی طرف وہ چلے جائیں گے یہ کمپیٹیشن جو ہے یہ ہم نے خود اس کی تیاری کرنی ہے خود ہی اس کے لیے آگے بڑھنا ہے اور وہ ڈرائیو جو ہے نا وہ حکومت کی سطح پہ پر پرائیوٹ سیکٹر کے انیشیٹیوز میں ان سب کو کورڈنیٹ کر کے آگے چلنا پڑے گا وفاقی حکومت کا جو ہاں تک کردار ہوگا انشاءاللہ آپ کو میں فور فرنٹ پہ نظر آوں گا جتنی بھی ہماری کیپیبلیٹی ہے اس کو ہم انہانس کریں گے آٹھ فروری کے بعد ہمارا یہ سٹنٹ انشاءاللہ جب ریٹائرمنٹ پہ ہم جائیں گے نئی حکومت انشاءاللہ آئے گی تو بھی کسی نہ کسی حوالے سے اسی معاشرک میں کوئی نہ کوئی کردار ہوگا اور اس کردار کو انشاءاللہ بلوستان کے مفاد میں بلوستان کے لوگوں کے مفاد میں ہم برپور انداز میں استعمال کریں گے ضروری نہیں کہ انسان حکومت کے کسی منصف پہ ہو تو وہ کام کرے یہ ایک مشن ہے یہ ایک کاؤز ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو لے کے چلیں گے خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ آج کوئیٹا میں یہاں بیٹھ کے یہ پوری کی پوری ٹیم جس انداز میں اس کو آگے لے کے بڑھ رہی ہے اس کے نتائج شاید بہت جلد لوگوں کو نظر نہ آئے چند ماہ یا سال دول لگیں گے اس میں لیکن جب آئیں گے تو لوگوں کی زندگیہ تبدیل ہوں گی یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ واپس اپنے نسل کی ایڈوکیشن میں انویسٹ کریں گے ان کی ہلتھ میں انویسٹ کریں گے کسی ایک فرد کو ہننوند بنا دینے سے اس فرد کے حد تک وہ اثرات رہتے نہیں ہیں وہ ایکسپینڈ ہو کر خاندان میں جاتے ہیں محلے میں جاتے ہیں پورے کے پورے معاشرے میں سپریڈ آؤٹ ہوتے ہیں تو یہ ایک سوفٹ سوشل ریولیوشن کے جانب ایک انیشیٹیو ہے اس میں اس سوشل انجنیرنگ میں اپنا اپنا کردار ایز این ایجنٹ ہم سارے چھوٹے چھوٹے سوشل انجنیرنگ کے ایجنٹس ہوتے ہیں یہ ہمیں بھرپور انداز میں اس کا رول اپنا پلے کرنا چاہیے اور آگے بھی امید کرتا ہوں کہ مشاورت کے ساتھ سوشل سوسائٹی کی گائیڈنس کے ساتھ انپٹ کے ساتھ جہاں جہاں وفاقی حکومت صوبائی حکومت کا کردار ہوگا اس انڈ ریزلٹ کو ریالائز کرنے میں آپ ہمیں شانہ بہ شانہ پائیں گے اپنے thank you so much شکریہ